احمدیہ مسلم یعنی قادیانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں اس وقت ان لوگوں کے خلیفہ کا نام مرزا مصرور احمد ہے ساتھی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی ان لوگوں کے ویوز مسلمانوں سے تو بالکل اپو عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر احمدیہ مسلمانوں کا نظریہ وہ اس لیے کیونکہ ان کے مطابق نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور نہ ہی ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا بلکہ وہ تو خود ہی چپکے سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے کشمیر کے علاقے میں آ گئے تھے اور یہی پر آ کر ہی انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری تھی احمدیہ مسلمان تو کشمیر کے علاقے میں موجود ایک قبر کو لے کر بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی وہ دراصل مسیح ماؤت تھے یعنی کہ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پنر جنم تھے والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا کمرہ ہے بیتود دعا تو آمیں مجھے کوئی بھی روحانی چیز نہیں نظر آئی اس کے گرد جو تواف کرنا یا اس پہ ہاتھ لگا کے چوننا اور پورے جسم پہ لگانا اور اپنے موں پہ ملنا اور اس کے اندر بھی جا کے چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں پہ بھی جا کے مجھے کوئی بھی سکون نہیں ملا مرزا قادیانی کی قبر جب میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ چلتی تھی تو کوئی بھی ایسی کوئی روحانی کچھ بھی ایسا منظر بلکل بھی نہیں ہے ہم مکہ کی گلیوں میں ہیں یا مدینہ کی ہواوں میں ہیں فضاؤں میں ہیں لوگ بس اپنے تہیں اس کو مکہ مدینہ کا درجہ دیئے پڑھاتا ہے جیسا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریف کیا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو ایک نبی کی شان کو بلکل بھی زیب نہیں دیتے اس کے جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں اس لوگ سے شروع کی مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ ہر احمدی پہ تین دفعہ میری کتابیں پڑھنا لازم ہے بسیعت کرتے ہیں یہ لوگ پوری زندگی پیسے دیتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اور علیدہ سے بہشتی مقبرہ بنا رکھائیں تو جن لوگوں کے بھی پیسے تھوڑے سے کم ہوتے تھے ان کو وہاں پہ نہیں دفن کیا جاتا تھا نارمل جو عام قبرستان ہے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا اور میرے والد چونکہ انوائٹ کیا جاتا تھا کہ فلاں وقت میں آپ آئیے وہاں سے اس میت کو اٹھا کے نکال کے پھر بہشتی مقبرہ میں اس شرط پہ داخل کیا جاتا تھا جب تک وہ اپنے بقایا جات ادا نہیں کر دیتا تھا نکال کے ایک ریری سی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا جاتا تھا اس وقت میں میرے والد کے کندے پہ ایک صافہ سا ہوتا تھا وہ میرے موپے بھی لے پیٹ دیتے تھے اپنے کیونکہ اتنا زیادہ تافن ہوتا تھا اور اس میت سے اس لاش سے ایک غلیز اور بدبودار پانی پورا سفر جو ہے ہمارے پاس کیوں اتنے پیسے نہیں ہیں ہم پیسے ادا کر دیتے تھا کہ اس کی لاش کی ہمئیت کی اس طرح سے بے حرمتی نہ ہوتی